اسلام علیکم جی آئیو بی نیوز کے ساتھ میں ہوں اترلہ شاری ڈسٹرک انتظامیہ اور ڈویجنل انتظامیہ بہاولپور کی جانب سے پہلی بار ایک خوبصورت ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز ہو رہا ہے سٹی پریڈ کے حوالے سے اور اس میں آپ کو بہاولپور کے کلرز نظر آئیں گے بہاولپور کے ادارے نظر آئیں گے اور اس میں اور کیا کیا ہوئے گا اسی حوالے سے بات کریں گے جناب راجہ جہانگیر انور صاحب کمیشنر بہاولپورڈگین یہاں ہم ہر ساتھ موجود ہیں اثر بتائیے گا کہ جو سٹی پریڈ ہونے جا رہی ہے اس میں لوگوں کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گے اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ شاری صاحب بہت شکریہ اصل میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں بہاولپور کو بہاولپور کی خوبصورتی کو ہیریٹیج کو لوگوں کو موسم کو فوڈ کو اور تمام قسم کی سرورسز کو یہ بیسیکلی سیلیبریشن واک ہے ہم بہاولپور میں رہ کے بہت ساری چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اسے لطف اندوز نہیں ہو پاتے ہم تمام مقاطبے فکر کے لوگ کل موجود ہوں گے تمام سیول سوسائٹی ہوگی محکمہ جات ہوں گے بچے ہوں گے سکاؤٹس ہوں گے ڈانسرز ہوں گے پولیس ہوں گی ڈالفنز ہوں گی ریسکیو والے ہوں گے بے شمار آپ کو نظر آئے گا رنگ نظر آئے گا بہاولپور کا ہم اصل میں لوگوں کو ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت جگہ پر رہ رہے ہیں کتنی خوبصورت لو لوگوں دنیا بھر میں ہوتا ہے اور لوگ سال میں ایک دفعہ نکل کے اپنے شہر کو دیکھتے ہیں سڑکوں سے اس کا ویو لیتے ہیں ہم گاڑیوں میں نہیں ہوں گے ہم پیدل ہوں گے آپ کے ساتھ یہ کوئی دو سے ڈھائی کلومیٹر لمبی ایک واک ہے ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ ٹرافک ڈسٹرب نہ ہو ہم نے وہ بھی دیکھا ہماری اسسٹینٹ کمیشنر سٹی ڈاکٹر انم فاطمہ اس پہ صبح سے شام تک یہی کام کر رہی ہیں پچھلے دو ہفتے سے اور ماشاءالل کل یہ دن آنے والا ہے ہم آپ کے ساتھ سٹی پریڈ میں حصہ لیں گے تمام ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس جو ہیں یونیورسٹی کا بہت شکریہ یونیورسٹی کی سوشل میڈیا ٹیم ہمارا بہت ساتھ دے رہی ہے اس کو پروجیکشن کے لیے یہ پہلی بابلپور کی تاریخ میں سٹی پریڈ واک ہے اور یہ انشاءاللہ ہر سال ہوا کرے گی ہم آج بینچ مارک سیٹ کر کے جائیں گے تاکہ آنے والے دنوں میں بھی یہ آگے بھی چلتی رہے انشاءاللہ اچھا سر آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف ڈیزرٹ ریلی جو ہمارا ایک بہت بڑا برینڈ ہے اس ملک کا اور اس خطے کا وہ بھی چروع ہونے جا رہی ہے اور آج بلکہ اس کا افتتاح بھی ہوا تو کیا کہیں گے یہ اسی کے کنیکشن کے حوالے سے ہے کہ لوگوں کو فیسٹیوٹی کے زیادہ مواقع میں اثر ہو سکیں یہ بلکل جیسے دفعہ ہم نے ایک اور کوشش کی ہے اور ہماری ڈیسٹرک ایڈنسٹریشن ڈیویجنل ایڈنسٹریشن نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ڈیزرٹ ریلی ہے یہ چولستان تک محدود نہ رہے یہ درابر فورٹ کے ارد گرد نہ رہے یہ وہاں پہ بھی پوری فیسٹیوٹی ہوتی ہے آپ جانتے کہ ہم روحی میلا مناتے ہیں ہر سال وہاں پہ بھی ٹریڈ فیر لگتا ہے وہاں پہ بھی فوڈ کوٹ لگتی ہے وہاں پہ چار سے پانچ لاکھ لوگ وزٹ کرتے ہیں اس سال ہم نے کوشش کی کہ شہر کے اندر بھی وہ فیسٹیوٹی نظر آئے اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ کل رات فوڈ سٹریٹ کا افتتہ ہوا اس سے پہلے سائیکل ریس ہوئی آج پھر ایک سائیکل میراثن ہوئی اس کے علاوہ ہماری ایگزیبیشنز ہیں ہماری سٹی پریڈ جیسے اسی سلسل کے کڑی ہے ہماری بے شمار ایکٹیوٹیز ہماری سپورٹ ایکٹیوٹیز دوام ٹین پیگنگ کبڈی میچز ریسلنگ میچز فوٹبال ہاکی بے شمار وہ پورا ہم اس کو جشن بہارہ کے طور پر لے رہے ہیں اور یہ روحی میلہ جو ایک نئے سٹینڈڈ سٹ کر رہا ہے ساؤت پنجاب میں اس گھٹن کے محول میں اس پریشانی کے عالم میں لوگوں کو انشاءاللہ یہ سائی آف رلیف ملے گا بلکل ایسے اور یہ جو ریس یہ جو سٹی پریڈ ہے یہ جی سنٹر لائبریری بہاول پور سے شروع ہونے جاری ہے آٹھ فیبروری کو اور آپ اس کو دیکھیں گے وہاں سے تین بجے یہ سر ایسے نا تین بجے شروع ہوگی اور چار بجے تک یہ چلے گی ڈی سی آفیس چوک تک آئے گی اور پھر یہاں پر آپ کو ایک میلے کا سما جو ہے وہ ملے گا باہر نکلیے آئیے اپنے شہر کو دیکھئے اس شہر کی خوبصورتی کو دیکھئے اور اس شہر کے لیے جو اد رنگ میں دیکھیں گے آئیو بینیو سیف لکتا کے لیے اتنا ہی ہے تلاشاری کو اجازت اللہ نکے باہن